اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کیا ہمیں اٹلی سے بیچلرز اور ماسٹرز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آج کل ہر جگہ پہ لوگ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں ہم خود بھی اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ اٹلی آئیں اٹلی سے ایڈیوکیشن حاصل کریں نو ڈاؤٹ کہ اٹلی کے اندر ایڈیوکیشن بہت اچھی ہے اور یہاں پہ آپ کو سکولرشپس بھی بہت زیادہ آفر ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ سیلف پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ایکسپینسز جو ہیں اس کمپیرر ٹو ادر کنٹریز بہت کم ہیں لیکن آج کل جو ہے چند مسائل آگئے ہیں ایڈمیشن کے لیے آپ جب اپلائے کرتے ہیں بیچلرز کے لیے یا ماسٹرز کے لیے بیچلرز میں بھی آپ کے ایڈمیشن ہو جاتا ہے اگر آپ کی پروفائل اچھی ہوتی ہے تو آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے سکولرشپ ہو جاتی ہے مسئلہ آ جاتا ہے اس کے اگلے پروسس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں کیا آپ پاکستان میں اسلام آباد کی گردنواں سے ہیں یا آپ بلوچستان یا سندھ سے بلانگ کرتے ہیں اگر تو آپ بلوچستان یا سندھ سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ والا مسئلہ جو بھی میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت کم ہے یا نہیں ہوگا وہ یہ ہے کہ ویزا اپلائے کرنے کے لیے جو اپوائنمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے اپوائنمنٹ لینے کا مسئلہ جو لوگ اسلام آباد اور گردنواں سے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ایمبیسی نے خاص طور کے اوپر اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم صرف پی ایڈی کی لیے جو ہے اپوائنمنٹ دیں گے یا ان کی ویزا اپلیکیشنز کو ریسیب کریں گے اس کے علاوہ دوسری اپلیکیشنز کو ہم انٹرٹین نہیں کریں گے چند دنوں میں یہ چینج بھی ہو جائے گا لیکن بہرحال آپ کا اگر بیچلرز میں ایڈمیشن ہوتا ہے ماسٹرز میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو اگر آپ کراچی وغیرہ سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ سیدھے جو ہیں جا کے کراچی جیری آفیس میں یا جو کراچی کانسلیٹ ہے وہاں پہ آپ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں لیکن جو اسلام آباد والے ہیں ان کو اپوائنمنٹ لینے پڑتی ہے اپوائنمنٹ لینے کا طریقہ میری باقی ویڈیو میں بھی ہے آپ اور جگہوں سے بھی سن رہے ہوں گے آپ کو کال کرنی پڑتی ہے اب اگر ہم مثال دے دیں تو پی ایڈی والے جو ہیں جن کے پچھلے سال 23 اکٹوبر نومبر سے ایڈمیشن ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک اپوائنمنٹ نہیں ملی کیونکہ روزانہ کال کرنی پڑتی ہے اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ کال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کال ریسیب ہوگی نہیں ہوگی کب کی اپوائنمنٹ ملے گی اس کے بعد آپ کو ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا اس میں اگر آپ کا ایک سال یا اس سے زیادہ آرسا گزر جاتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کینسل ہو جائے رکھیں جو اس بات کیو پر میری آپ کو سجیشن یہ ہوگی کہ صرف اور صرف اٹلی کیو پر آپ اپنی ساری ایفرٹس اپنی ساری کی ساری انرجیز کو نہ لگائیں ٹھیک ہے نا دوسرے کنٹریز جو ہیں بیک اپ پلین بھی آپ رکھیں کہ اگر آپ کا ایک سال اس طرح ضائع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا آج کال جو ہے وقت کی جو ہے بہت زیادہ قدر و قیمت ہے اپنے وقت کا حیال رکھیں یہ باتیں جو ہیں شاید آپ کو اور کوئی بھی نہ سمجھائے چونکہ میں اٹلی میں رہ رہا ہوں میرے ساتھ خود بھی ہو رہا ہے اپوائنمنٹس نہیں مل رہی میری فیملی جو ہے ابھی تک نہیں آ رہی اس کی اپوائنمنٹس نہیں ملی کوئی تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو ایک برادرانہ جو مشورہ ہے وہ بیچلرز اور ماسٹرز والوں کو دے رہا ہوں اور خاص طور پر گزارج یہ ہے کہ اپنے جو ایجنٹس بھائی ہیں ان سے تھوڑا دور ہی رہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اٹلی میں ہو جاتا ہے ایڈمیشن ایڈمیشن نہ ہونے کا سکولرشپ نہ ملنے کا میں نہیں کہہ رہا ویزا کون لگوائے گا اس کی اوپر بات کرتے ہیں رہیں گے آپ کومنٹس میں لکھیں گے تو میں آپ کے آنسر جو ہیں آپ کے کوئیسٹنز کے آنسر کرتا رہوں گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو اس کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو خاص طور پر اٹلی میں اپنے خواب دیکھ رہا ہے بلکل دیکھیں لیکن بیک اپ پلین بھی ساتھ رکھیں کہ اگر آپ کے ایڈمیشن کینسل ہو گیا اپائنمنٹ نہ ملی تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کیا کہیں پہ اور ہمارا ایڈمیشن ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم